سلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس تیچنگ میں تو دوستو یہ ہمارا سیشہ وینڈوف ہوم اپلیکشن میں پوائنٹ آف سیل سیریز کا جو ہے وہ پارٹ سیونٹین ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ ایڈڈ پرچیز کمپلیٹ کر لی تھی جہاں پر ہم نے پرچیز کو ایڈڈ کرنا اور اگر اس میں کچھ نیو ایڈ کرنا ہم نے پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا لیکن ہماری اس اپلیکشن میں کچھ چیزیں رہتی ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں اس کو کر لیں گا جیسے کہ اگر ہم سے کوئی گلتی سے کوئی ایڈیو میں ایڈیو میں تو اس کو ریمووو کیسے کرنا ہے اس کے بعد کچھ ہی ہے فارمیٹنگ وغیرہ کی جو ہے وہ مدلہ ایک بھائی نے کمیٹ کیا تھا ویڈیو پر کہ مدلہ بے دیسیمل پلیسز مدلہ بے دیکھیں پرچیز میں جلتے ہیں یہاں پر ایڈل پرچیز میں جلتے ہیں تو یہاں پر مرے پاس پرچیز اپن ہو جائے گی وہ کہہ رہے تھے کہ مدلہ بے دیسیمل پلیسز آنے چاہئے میں نے وہ ایڈیو میں گال کر دیا تھا اورنڈو کہہ رہے کہ بہتے ہیں اس سے ہی میں نے کہا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں پر پرچیز ہم نے کوئی ڈالی نہیں تھی آج کی ڈیئٹ میں تو یہاں پر اس کو میں سلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں decimal places یہاں پہ نہیں آ رہی ایک تو یہ مظلم ہم نے دیکھنا ہے اور دوسرا اگر ہم نے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں purchase جیسے ڈالتے ہیں اگر ہم سے کچھ یہاں پہ گلتی سے کچھ add ہو جاتا ہے جیسے کہ فائرن کریں یہ والا گلتی سے کچھ add ہو گیا تو یہ دیکھیں اب اس کو delete کیسے کرنا ہے تو یہ والی چیز ہے یہ purchase میں بھی اور invoice جہاں پہ ہم نے دیکھی تھی invoice میں ہم اس کو اس کو کیسے کریں گے یہاں پہ بھی تو یہ بھی اور دوسرا format کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں وہ میں نے code کے ذریعے بتایا تھا کہ decimal places جو ہے وہ کیسے آتی ہیں کہ آپ code کے ذریعے کیسے لاسکتے ہیں لیکن data grade view میں آپ ایسے بھی لاسکتے ہیں میں آپ کو اس کا دوسرا web بھی بتاتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں اس پہ click کرتا ہوں edit پہ چلتا ہوں یہاں پہ چلتا ہوں اب دیکھیں میں نے اس والے جو ہے وہ مطلب column میں decimal places show کرنی ہے کہ اشاریہ پوائنٹ کے بعد بھی ہمیں کچھ decimal places ہو تو یہاں پہ میں جاؤں گا اس کے properties میں یہاں پہ دیکھیں default cell style یہاں پہ جاؤں گا جانے کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ format یہاں پہ format میں جاؤں گا یہاں سے دیکھیں یہ three dots بننے ہوئے یہاں پہ جاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ مرے پاس ابھی دیکھیں نو فارمیٹنگ ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں numeric currency یا day time کا فارمیٹ جو آپ لگانا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ میں نے numeric کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں two decimal places جتنی چاہیے آپ کو دے سکتے ہیں null value بھی اگر آپ کو یہ handle کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں and two لکھا ہوا آگئے اس کو بھی موقع کر دیتا ہوں تو اب ہمارا یہ جو ہے وہ decimal places یہاں پہ آئیں گی جو بھی amount ہو گیا ایسے price جس کو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو اس کی ضرور ہے وہاں پہ آپ grid view میں یہ والی جو ہے وہ مطلب اس کی setting جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ تو تھا ہمارا پہلا کام ابھی میں آپ کو اس کو بھی check کروائی دیتا ہوں پہلے پھر ہم جو ہے وہ delete کی طرف بھی چلتے ہیں یہاں پہ پھر ہم چلتے ہیں purchase added purchase یہاں پہ جا کے میں کرتا ہوں previous state یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں 2 decimal places بھی ساتھ میں ہی شو ہو رہی ہیں اور 1000 separator بھی شو کر رہا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے تو یہاں جیسے یہ جو آپ اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آگا ہے delete اب یہاں پہ دیکھیں delete جو ہے نا basically ہم edit میں نہیں ڈالتے ہیں کہ edit میں کوئی delete مطلب اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ edit میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ counting میں اس کا concept یہ ہے delete کا تو ہاں یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر purchase ڈالنا ہے کوئی اس کے ہی اس میں گلتی سے ایڈ ہوگا اس کو delete کرنا یہ والی چیز تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گا sign out کرتے ہیں یہاں پہ پر یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں یہ والا button ہی میں copy کر رہا ہوں یہاں سے purchase entry میں چلتے ہیں وہاں پہ بھی تھا ہے ویسے تو چلیں یہ والا چلیں اب اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ یہ total item جہاں پہ ہماری show ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے کی طرف کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں delete کا button ایڈ کر رہا ہوں یہاں سے یہ والا button یہاں پہ لاکے میں رکھ رہا ہوں اس کا name بھی رکھ دیتے ہیں delete اور اس کا text جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ delete ہی کر دیتے ہیں چلیں بھئی یہاں سے ہم جو ہے وہ properties جتے گئی اس کی properties اور یہاں سے ہم اس کی property میں کر دیں گے یہاں سے delete اور ایسے ہی جو ہے ہم یہاں پہ بھی کر دیں گے delete button اور یہاں پہ اس کے delete پہ ہم جو ہے وہ coding کریں گے یہاں پہ چیک لگائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ if یہاں پہ purchase data grid view ہے یہ purchase data grid view dot rows dot count dot row index dot dot remove جہاں پہ یہ جو ہمارا رو والا انڈیکس ہے اس رو کو ریموو کر دو اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا گریڈ ویو کلکلیشن کا میتھڈ تھا تو اس کو ہم کول کر دیں گے کہ ہماری کلکلیشن بھی جو ہے وہ چل جانی چاہیے ساتھ ہی جیسے ہی اگر کوئی رو ڈلیٹ ہو ہماری ڈیٹا گریڈ ویو کلکلیشن میتھڈ یہ رہا ڈیٹا گریڈ ویو کلکلیشن یہ والا میتھر ہمارا ساتھ میں ہی چل جانے چاہیے تو یہ ہماری رو کو ڈلیٹ بھی کر دے گا اور ساتھ میں ہمارا ڈیٹا گریڈ ویو کی کلکلیشن بھی ہماری چل جائے گی تو یہ ہمارا ڈلیٹ کا کوڈ تھا تو یہاں پہ اسی کو میں کوڈ کو کر لیتا ہوں کوپی یہاں پہ جالا اسے ہی ہم فرنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ انوائس انٹری پہ بھی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں انوائس جہاں پہ جو ہے وہ انوائس بنا رہے تھے یہاں پہ انوائس انٹری یو آئی یہاں پہ جا کے یہاں پہ بھی ہم سیم یہی والا کام ہی کریں گے کچھ الگ سے نہیں کریں گے تو یہ ہماری ڈلیٹ کی فنکشنلٹی بھی اب ایڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہماری کیلکلیشن بھی جو ہے وہ چل جائے گی تو یہاں سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی ج اگرہ بنا لیتا ہوں یہاں پہ چلتا ہوں پرچیز انٹری اب ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں یہی غالا بٹن کوپی کیا ہicios میں آیا ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کیا ہوں اس والے بٹن کو اور یہاں پہ یا دبریک کیا یہاں سے پرچیز والا کوڈ ہی یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں یہ والا یہاں سے یہ کوپی کیا ہے انوائس میں آئے یہ یہاں پہ پیس کر دیا اب یہاں پہ ہو جائے گا انوائس ڈیٹا گریڈ ویو انوائس ڈیٹا گریڈ ویو اور اس کے بعد کلپلیشن وغیرہ ہماری صحیح دے گی اب یہ ہمارا کوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آیا فرنڈ ایرر نو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ایرر کون سا آیا ہمارے پاس یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ والا سوری یہاں پہ ہم نے کرنا تھا انوائس ڈیٹیل سٹیٹا گریڈ چلے دوبارہ سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ چلتے ہیں پرچیز میں پرچیز انٹری پہ ہی چیک کر لیتے ہیں اسے یہاں پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ جاک میں F5 کرتا ہوں یہاں سے یہوالا میں جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں فرض کریں دوھو ایڈ کر دیئے اور ایسے ہی کوئی اور ہے ہمارے پاس یہ والا یہ والے ایڈ کر دیئے اب یہ گلتی سے ہو گیا اب یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا دیکھیں یہ 200 اس کی پرائے isso اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں دیکھیں وہ ڈ걸یٹ ہو گیا دیکھیں سارا کوئی چل گیا شد میں اور وہ ہمارے پاس رایہ بھی 40 ٹھیک ہے اس کو ڈلیٹ دوبارہ کریں گے تو یہ بھی ڈلیٹ ہو جائے گا بھی دیکھیں یہ calculation چلی ہے لیکن یہ اب zero zero نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ اس کو end پہ zero zero مطلب وہ calculation بھی آپ لگائیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب سارا ہمارا جو ہے وہ zero zero ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک دیلیٹ بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں اگر last والی ہم road ڈلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو calculation method ہمارا چلا نہیں ہے چلا ہے تو اگر یہاں پہ total amount وغیرہ اس نے کی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں گے تو یہاں پہ وہ stop کرتا ہوں application کو last والی road جب ہم ڈلیٹ کرتے ہیں تب ہماری data grade view calculation تو چل رہی ہے لیکن یہاں پہ ہماری وہ go to definition کر کے اس method میں ہم تھوڑا سا change کر دیتے ہیں اور چلیں بھئی go to definition یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ چل ہی تب رہی ہے جب اس کی road جو ہے وہ great مطلب count کر کے zero سے زیادہ تب یہ والی loop چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ loop چل ہی نہیں رہی تو یہاں تو اس کو ایسے کریں اس کی far loop ہٹا دیں لیکن far loop ہٹائیں گے نہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا change کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب اس کو پھر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ یہاں پہ ہمارے پاس error آئے گا یہاں پہ error کے آئے گا کہ وہ مطلب price وغیرہ کو get کرے گا تو column تو ہمارے پاس null ہے تو null value آئے گے تو اس لیے error آئے گا تو اس کو ہم دوسرے ویسے کیسے کریں گے اس کو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ جا کے میں if لگا دیتا ہوں ایک invoice detail data grid view dot rows dot count greater than zero ہے تب یہ والا کام ہو یہاں سے اس کو cut کر کے ڈال دیں گے اور else part میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں گے اب ہمارے پاس basically وہ ہی آئے گا نا یہاں سے یعنی کہ all item amount text box یہاں سے یہ والا کام ہی کر لیتے ہیں کوپی کیا ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہاں پہ ڈال دیں یہ ہم نے invoice entry میں کر رہے ہیں یہ والا code تو چلیں ہم بھول نہ جائیں بعد میں zero کر دیا duplicate کرتے ہیں اس کو discount کو بھی کر دیتے ہیں پھر سے duplicate کرتے ہیں اور grand total کو بھی کر دیتے ہیں یہ میں ایک ہی جگہ پہ کر رہا ہوں grand total text box پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں بعد میں اسی code کو copy paste میں دوسری جگہ پہ بھی کر دوں گا grand total text box ٹھیک ہے اب یہاں پہ invoice میں ہم نے basic لیے کام کیا ہے تو دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ مسئلہ ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگر ہمارے پاس static ریڈیو میں ایک ہی row ہے تو road remove ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو total amount اور grand total discount وغیرہ وہاں پہ zero zero نہیں ہو رہا تو وہ basically ہم یہاں پہ یہ وہ کر کے دیکھا ہے ہمیں چلے اس کو دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں یہاں پہ انوائس میں جلتے ہیں انٹری میں چلتے ہیں انوائس کی یہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ product ڈالتے ہیں کوئی نہ کوئی عرض کریں یہ والی product یہ ڈال دی اس کے بعد یہ والی بھی ڈال دی اب یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں remove ابھی دیکھیں ہمارے پاس total amount وغیرہ آ رہی ہے delete پھر سے delete دیکھیں اب ہمارا یہ proper accurate کام کر رہی ہے سارا کچھ ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی zero zero ہو رہا ہے ساتھ میں اب یہی والا code ہم کیا کریں گے simply یہی calculation method والا code ہم ہر جگہ پہ رکھ دیں گے جہاں جہاں پہ ہمارا data grade view کی calculation ہو رہی ہے تو یہاں سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈال دینا purchase والے میں added purchase میں یہاں پہ ہمارے پاس purchase entry یہاں پہ ہر جگہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں تو یہ اب ہمارا code بالکل accurate کام کرے گا یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی تو یہ میں نے اسے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے یہاں پہ یہ چیزیں میں نے ڈیسٹ کی ہیں چلیں یہ ہو گیا اب ہمارا code سارا کچھ ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں پھر نیکس ویڈیو سے ہم جو ہے وہ سوری یہ گیا ہو گیا purchase ڈیٹیل ہوگا یہاں پہ نام change ہو جائے گا اس کا next ویڈیو میں ہم جو ہے وہ printing کی طرف print purchase بھی کریں گے ہم اس کے بعد ہم edit and wise اور print and wise یہ والا purchase والا جو ہے وہ portion complete کر کے next جو ہے وہ منوائز کی طرف پھر چلیں گے تو یہ اب ہمارا چلا گیا ہے چلیں یہ سارا کچھ اوکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ